ایمان ناقص اس عالی حضرت کے فترے نے فائشلے نے بتا دیا کہ جس کے سل میں اہل بیت کا امام حسین کا غم ہے وہ شیعہ نہیں ہے کامل الیمان ہے ایمان کو مکمل کرنے والا ہے اور جس کے دل میں ان کا غم نہیں وہ ناقص ایمان ہے فرما دیا اس کی محبت ناقص اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص ہے اب یہ کام میرا نہیں تھا یہ کام علی حضرت کا تھا بتایا میں نے ہے اب اگر اس پر رخزیت کا ختمہ لگائو اگر آپ کو ایک اور چیز دکھانے آیا ہوں کیا مجھے پتا ہے جیسے دشمن رسول کے لیے ازدہا ہے اور صحیح خوشمنِ حسین کے لیے ازدہا ہے جہاں سے لٹشیں اٹھنی ہیں شیر بے شہر زنت کے قطاروں کے لیے ان کو جان سے مارنے کی دھنک دینے شیر بے شہر زنت کے بارے میں نہیں سنتے تھے آج کتنا یمان کمزور ہو گیا کہ اہلے بیت کے بارے میں سنتے ہیں اور پھر سوال کروئے میں کبھی تنہائی میں سوچتا ہونی ہے کس کا سکر ہے یہ کوئی ہلکی مزاق بات ہے یہ کوئی ہمارے اور تمہارے چوراؤں پہ بیٹھ کے تذکرے کر کے مشورہ کر کے فیصلہ کرنے کی بات ہے یا یہ وہ ذات ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا ہمارے پہ بیٹھ کے مل کے فیصلہ کرتے ہیں ہم چھوڑا یوں نکال کے جا کے دھوز کے بتاتے ہیں کیا غلط ہے آج یہ آدم ہو گیا سنو سمیڈھاری سے اگر بات کرنا ہے آج ہمارلہ آج ہماری آج کنیا سمیڈر اور اور اس کے کرنے والے کی دنیا کا صحیح ہونا اور ہے بات یہ ہے جن بھوچموں کو بات سب چلانے سے پھر سب نہیں وہ مجھل کو پڑی نہیں پاتے ہیں مجھل کو پڑھو میں نے جب دیکھا باران میاں کا فجمہ دل خوش ہو گیا اس کے بعد مجھے حضور شیر صلت کی ایک تحرین میں بلائیں گے ہم نے مجھل کو پڑھو میں نے اسے ہاتھوڑے مارے گئے کہ بھیجا بہار آجائے بھیجا تو بہار آجائے گئے جب ان کے ان کے باتے کے بعد جب تباہ سکنٹری کے اندر میں نے حضر شیر وشل متحیر دیکھیں گے سبحانہ دل پر بلکل وہی اندازتار جب بران میاں نے نکھا دیئے سبحانہ دل پر اور دیکھ لو کہ ہم ہم غلط کے حمایت ہی نہیں مگر کان کھول کے یہ بھی سن لو جادہ حسین کو بن کرنے کے قائل بھی نہیں ہے مرد ہو سکتے مگر نارا حسین کا لگا کرنے کے لئے گئے ہمارا لفت ہوا اللہ کے لئے گئے پیشہ ناچائز ہے وہ ناچائز ہے یہ ناچائز ہے وہ ناچائز ہے وہ ناچائز ہے حضر یہ سب ناچائز ہوتا ہے آپ لوگ ایسا بول رہتے ہیں انہوں نے کہا اچھا ایک بات کہا ہو مجد بہورم کے اندر حوضہ ایمام حسین کا بنانے چلا نہیں بنا پڑھا ہلیں گے اچھے اچھے ہلیں گے ارے ابھی تک تو اصل نقشے کی بات تھی اب کو یہ غیر افل کی بات کرنے لگ گئے ہیں ہاں جی ہاں آئیے اس نے بنانے کی کوشش کری نہیں بنا پایا اب اس کے بعد آپ اس کے پاس جائیے اس سے پوچھی یہ کیا ہے وہ کیا کہے گا آپری مسجد ہے بولو وہ کیا کہے گا تاج مہرن آئے میں نے وہ کیا کہے گا وہ تم منارہ کیا میں نے آپ بتاؤ وہ کیا کہتا ہے کیا ہے اس سے پوچھو اس کی نسبت کس سے ہے وہ کیا کہے گا بابر سے یا شاہ جہان سے یا سلطان کورنل سے عالمدیر سے کس سے نسبت بتاتا ہے لو ہے آگر عزت ہے تو مت بتانا کس سے نسبت بتاتا ہے کس سے نسبت بتاتا ہے کسی کو عالی عزت فرماتے ہیں تجھ سے در در سے زگ زگ سے ہے مجھ کو نسبت نسبتوں کا بڑا معاملہ ہے مکر یہ نسبتیں ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا جب انہوں نے عزت اس کا کامت کر ہوا اب آئے اس پر بھی آگئے ہم نے کہا آئیے اس کی نیت اچھی ہے اس کی نیت اچھی ہے اس کا کام غلم تھا آئیے حضرت موسیٰ کریم ان کا امتی ہے اور یہ واقعہ میں با رہا اپنے والدین سنا ہے ان کا امتی ہے غور سے سنا حدیث پاس بخاری شریف انم العمال و بنیاد کہا لے کہ ڈاؤ گے کہ اس حدیث شریف کو ختم کر دو گے سنا کاش میرا رب مجھے مل جاتا میں اس کام کاش میرا رب مجھے مل جاتا میں اس کے ہاتھ دباتا کاش میرا رب مجھے مل جاتا میں اس کے پیر دباتا ہائے 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 دور سے کہہ دو اچھا وائسہ کیا خدا کا سر ماننا کفر نہیں ہے کیا خدا کا پیر ماننا کفر نہیں ہے کیا خدا کی حاج ماننا کفر نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی نبالی تسلیم تنبیہ فرمانے کے تشریف میں جاتے ہیں مارگاہ مولا سے حکم ہوتا ہے موسیٰ مجھے میرے محبوب بندے سے جدہ کرنا چاہیتے ہو مجھے میرے محبوب بندے سے مجھے میرے محبوب بندے سے جدہ کرنا چاہیتے ہو مولا ماجرہ کیا ہے یہ تیرا محبوب بندہ ہے کفر بولنا ہے رب کی رحمت نے جواد لیا کفر بولنا دیکھ لیا دل میں محبت نہ دیکھی کفر بولنا ہو رہا ہے دل کی محبت ہو رہا ہے ممان کے آئے نا جائز ہو گیا وہ آ رہا ہے دل میں حسین کی محبت ہو رہا ہے محبوب بندے سے جدہ کرنا چاہیتے ہو اب آئیے کچھ لوگ چلے ہیں روزہ امام حسین آج سے جب پہ ابھی بھوکنے لگتے ہیں اتنا محبONA دلہ کیا حسد ہے انکу دوچار کل سفر کٹی ہوئی گاری میں بھوکنے لگتا دیا جائے кто تو وہاں پر کوئی ادراز نہ ہو نہ ایک صاحب کا کوئی حکمہ ہے اور اگر تازیہ شریف ہمام حسین کا رکھے گھما دیا جائے تو فضبہ تک جائے اچھا اب آگا ہے یہ پتاوہ اجملیہ کونسی ہے پتاوہ اجملیہ مولانا اجمل شاہ صاحب کے براہ علیہ الرحمت و الرضوان جلد نمبر اس کی چار ہے اور اللہ اوپر صفحہ نمبر اس کا 68 ہے اس صفحہ نمبر 68 پر حضرت اجمل علماء علیہ الرحمت و الرضوان کیا بیان فرماتے ہیں اب کہہ دینا یہ بھی تنی بھید والے کہیں سے اپنے پاس سے گھر لائے جب سوائے ہوا کہ تازیہ کو لے جا کے دفن کر دیتے ہیں دور مڑوڑ کے ساری چیزیں کر کے تو دفن کرنے پہ ایک انوکھا جواب سبحان اللہ آسکر کیا محبت اہل بیت کی بھی ان کے دل میں فرمائے گے سبحان اللہ فرماتے ہیں جس درہاں غور سے سننا ہوں ہاں کیونکہ یہ چیزیں میں ذمہ داری باری بارت کرنا ہوں وہ نہیں کہ وہ جو اوٹ پٹھائیں چورائے پر کھڑے ہوگے دو تین پائن دائیں اور دو تین پائن 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 پھوس کے اور باپ کر کے بولتے رہتے ہیں وہ باتیں نہیں ذمہ داری سے بات کرنے کیا آیا ہوں اس لئے خاص طور سے آیا ہوں